بھارتی ریاست اتر پردیش میں مسیحت قبول کرنے پر کم سے کم چھے افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق راہل بھارتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے یہ اطلاع ملنے کے بعد کاروائی کی گئی کہ بھریلی کے علاقے ونشی نگر میں تبدیلی محصب کی ایک تقریب میں نقد کی گئی ہے جہاں ساٹھ سے ستر افراد جن میں بیشتر مسیحی موجود تھے اتر پردیش میں گیر قانون تبدیلی مذہب ایک دو ہزار اکیس کی متدد دفعات کی تحت چھے مسیحوں کے خلاف ایف آئی آر درش کی گئی ہے ہمانشو پٹیل کی طرف سے درش کرائی گئی ایف آئی آر میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ان میں بھاگوان داز پرینہ سنگھ سنیتہ سیتہ پون کمار اور جان کی پرسات شامل ہیں پٹیل نے الزام آیت کیا ہے کہ مسیحی مشنریوں کی طرف سے مبینہ طور پر بھاگوان داز کی رہائشگاہ پر لالش دے کر گمراہ کر کے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ہندووں کا مذہب تبدیل کیا جا رہا تھا انہوں نے ایف آئی آر میں یہ بھی الزام لگا کہ اجتماع میں ہندو دیوی اور دیفتاؤں کے خلاف نازیبہ تفسرے بھی کیے گئے تاہم بھاگوان داز نے کہا کہ گزشتہ بائی سال سے ان کے کھیتوں میں پوجا کی جاتی ہیں اور اس سے قبل بھی اس پر مذہب تبدیل کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں